آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس نیک کی ایک دم نئی ریسیپی جو آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی یہ اتنی زبردست ہے اتنی تیسٹی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ گھر کے ہی سارے مسالوں سے آپ اتنی اچھا اس نیک گھر میں بنا سکتے ہیں اور جی ہاں آپ اسے ازیل سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ اندر سے بہت زیادہ کریمی ہے بہت زیادہ تیسٹی ہے ایک دم نئے طریقے سے بنی ہوئی ہے ریسیپی آپ جب اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کی پوری فیملی میں سب کو ہی بہت پسند آئے گی تو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلا ہم نے گیس کے اوپر ایک پین رکھا ہے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ویڈی ٹیبل آئیل اور ایک کھرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم یہاں پر چار لہسن کی قلیہ جس کو ہم نے باری چوب کر لیا ہے تین ہری میرے باری چوب کی ہوئی اور ایک انچ کا درگ کا ٹکڑا یہ ہم نے باری چوب کر دیا ہے اگر آپ لہسن درگ کو کاٹ کرنے ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لہسن درگ کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں لیکن اسے ٹیسٹ بڑا زبادر ساتا ہے تو آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ یہاں پر چوب کر کے ڈالیں اس سیکنج تک یہاں پر ہم نے فرائی کریں گے قریب تیس سیکنج تک یہاں پر ہم نے فرائی کیا ہے اب یہاں پر دو میڈیوم سائز کی پیاز دیں گی جس کو ہم نے باری چوب کیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں ایک منٹ تک فرائی کر لینا ہے جب تک اس کا پانے سوک نہیں جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ اس کو غلابی یا پھنک نہیں کرنا ہے پیاز یہاں پر ایک منٹ تک فرائی ہو چکی ہے ہم نے گاجل دی ہے جس کو باری چوب کیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے سبزیوں کو باری باری چوب کریں اور یہاں پر گاجر کو بھی اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے قریب ایک مہترین سبزیاں اپنی پسند سے آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی پسند کی جو بھی سبزیاں ہو وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں گاجر کو فائے کرنے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہم شملا مرچ جو کہ ہم نے یہاں پر قریب چاٹ ایوالی سکون لی ہے شملا مرچ کو بھی ہم نے باری چوپ کیا ہے یہ بھی یہاں پر اچھے سے فرائے کر لیں گے اب یہاں پر لیا ہم نے 3 جو گرام مول لے چھکن جس کو ہم نے یہاں پر بوائل کر دیا ہے 1 تی سکون لسد رکھا پیس ڈال کر دیا ہے اور یہاں پر اس کو ہم نے شریٹ کر دیا ہے یہ دال دیں گے اچھے طرح سے ہمیں گا ملچ کر لیں گے اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم 1 تی سپون نمک اب یہاں پر ہم مسائلے تھوڑے ہی ڈالیں گے سارے نہیں ڈالیں گے اور 1 تی سپون ڈال دیں گے ہم کالی میچ پاورا اچھے سے مکس کر دیں گے سبزیاں پھیکی نہ رہے اس لئے یہاں پر ہم نے کم ہی مسائلے ڈالیں گے اب یہاں پر ہم نے جو ہے سبھی سبزیوں کو اور چھکن کو یہاں پر اس طریقے سے فرائی کر لیا ہے قریب ایک سی دیر منٹ زیادہ نہیں کرنا ہے نہیں تو چھکن ہاڑ ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے اس کو ہمیں بڑے بول میں نکال دیں گے سیم پر اندر دیں گے اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون ڈال ایک ٹیبل اسپون ہی اس میں ڈال دیں گے ہم بٹر بٹر جب میلٹ ہونے لگے تو اس میں ڈال دیں گے آدھا کب میدہ لیا ہے یہاں پر ہم نے یہ ڈال دیں گے اور اس کو یہاں پر ہم اس کے ساتھ بھول لیں گے جب تک کہ اس میں سے خوشبو نہیں آنے لگتی گے اس کا فیلائے میڈیم تو لو رکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر دو سے تین میٹ میں مردہ میں سے خوشبو آنے لگی ہے تو اب یہاں پر لیا ہے ہم نے چکن اسٹوک جب ہم نے چکن کو بارا تھا تو اس کا پانی پھیکا نہیں تھا یہاں پر اسٹوک کر لیا تھا تو قریب ڈیڑ کپ یہ پانی ہے تو اب یہاں پر ڈالتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو اور یہاں پر ملاتے جائیں گے تیز ہاتھوں سے اس پوائنٹ پر آپ کو گیس کا فلائم لو کر دینا ہے اور جو تھوڑے بہت لم ہے اس میں اس کو اکھلنے دیں گے اس طریقے سے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں بلکل بھی لم نہیں رہیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ بلکل اچھی طرح سے بلکل اچھا بیٹر ہو چکا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اور یہاں پر گیس کا فلائم لگاتار لو ہے اب یہاں پر آپ چاہے مسکر کا بھی استعمال کر سپتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم 1.5 تی سپون کالی میرش پاورڈر 1 تی سپون یہاں پر اوریگانو ڈالیں گے یا پھر آپ مکس سیزنیم بھی لے سپتے ہیں 1 تی سپون موٹی کوٹیو ہی لال میچ تھوڑے اور ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سپتے ہیں 1 تی سپون بھونہ کوٹا زیرا اب یہاں پر ہم نمک شامل نہیں کریں گے سب ہی مسائلوں کو یہاں پر ہم مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا مکچر ہے اس طریقے سے پکنے لگا ہے تو اب یہاں پر ڈالیں گے ہم نمک نمک کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا ہے 1.5 تی سپون تو یہاں پر ہم نمک احتیاس سے ڈالیں گے تو کم ہی ڈالیں یہاں پر 1.5 تی سپون نمک اور ڈالیں گے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے یہاں پر ڈالیں گے چیز سلائز تو یہاں پر ہم دو چیز سلائز ڈالیں گے یہ آپ چاہے تو اس کو اسکیپ کر سپتے ہیں لیکن اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طریقے سے چلاتے ہوئے اس کو ہم پکا لیں گے اس میں اوال آنے لگا ہے گاڑا ہونے دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو گاڑا ہونے تک پکا لیا ہے ایک سے دو منٹ لگے ہیں اور گیسہ فلم ہم نے میڈیم رکھا تھا اب جو یہاں پر چکن ہم نے یہاں پر سبزیوں کے ساتھ فرائی کر دیکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے یہ بہت ہی زبردست اس نیک ہے اور بہت کریمی اس کا ٹیسٹر آتا ہے بینہ کسی کریم کے اور دیکھیں ہم نے اس میں چیز وغیرہ بھی کوئی زیادہ شامل لیں گے اگر یہ اوپشنل ہے آپ ڈالا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کو بند کر دیں گے ہم نے دو سے تین منٹ اس کو پکایا ہے جسے کافی تک ہو گیا ہے اب یہ صرف بڑے پول میں نکال لیں گے مچھر یہاں پر بھرکل تھنڈا ہو چکا ہے اس طریقے سے نورمال ٹمپریچر پر باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا تین ٹیبل سکون دو میڈیم سائز کے آلو جسے یہاں پر باریک گریٹ کر لیا ہے آلو سے یہاں پر ٹیسٹ بھی بڑھے گا اس کی کوانٹیٹی بھی بڑھ جائے گی آلو یہاں پر ہم نے اُبلے ہوئے لئے ہیں اب یہاں پر لیں گے اگر آپ کے پاس بریٹ کرم نہیں ہے تو آپ یہاں پر فریش بریٹ لے سکتے ہیں اور چھے سلائج لے اور اس کو یہاں پر مکسی کی جاری میں گرائن کر کے اس میں ڈال دیں اس کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اگر آپ کو مکسچر جو ہے تھوڑا گیلہ رکھتا ہے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا بریٹ کرم اور ڈال لیں گے اور پھر جو آپ فریش بریٹ اس میں ڈال لیں تو اس کی کوانٹیٹی بڑھا دیں تو اب یہاں پر چلیئے سے بنانا ہم شروع ہے ہاتھوں کو اس طرح سے گریز کریں گے اس قواد سے ہاتھ کو خشوش کریں گے اس قواد سے چکناگ ہو چکنا پر اس طرح سے پھیلا دیں گے اور ہاتھ پر پھ hold دیں گے تو آپ ہم 3 طریقے سے بتائیں گے آپ اس کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو آپ کو 13 طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بتاتے ہیں اب ہم وہیں بڑا کر pertama پر ہم لیں گے اسے قیم اگر بلسے سیکھو ہمس طرح سے بار بگ رئی two فولڈ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر اس طریقے سے ہاتھوں سے برابر کر لیں گے اور یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا اب یہاں پر ہم نے ایک چیز سلائز لیا ہے اس کو اس طریقے سے تین سٹرپس میں کٹ لیا ہے تین سے چار سٹرپس ہم نے یہاں پر کر لی ہے اب یہاں پر لیں گے ہم کیمہ کا پورشن جتنا بڑا ہمیں پھر سے اس نیک لینا ہے اس کو ہاتھ سے چکنا کریں گے ہاتھے لی پر پھیلائیں گے تھوڑا سا اس کو بڑا رکھیں گے اور یہاں پر جو چیز ہے اس کو یہاں پر لیں گے دو سٹرپس ایک چیز سے لے لیا ہے ہم نے اس کو یہاں پر دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے پہلے ہم نے اس کے چار سٹرک expands کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے کر لیا اب یہاں پر اس کو فولڈ کر لینے کے بعد خاص تھی اس طریقے سے برابر کر لیں گے تو اس طریقے سے اس کو carte share make میدا میں کوٹ کریں گے ایک نڈالیاں ہم نے اس کو گھول کر رکھا ہے اور اس میں چھٹکی نمک اور چھٹکی میرچل ڈال دی ہیں لال میرچل یہ ہیں یہاں پر ہم نے انڈے میں ڈپ کر لینے کے بعد اس کو ڈال دیں گے ہم پریڈ کرم میں اور یہاں پر اس کو اس طریقے سے دوسرے سوکے ہاتھ سے ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم کوٹ کر لیں گے یہاں پر یہ بن کر ریڈی ہے فرائے کرنے کے لیے اسے ایک ٹرے میں رکھتے جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے جو ہمارا سنیک ہے اس کو بنا لیں گے آپ چاہے چیز والے بنائیں اور پھر بینا چیز کے یہاں پر ہمارے سبھی سنیکھ یہاں پر فرائے کرنے کے لیے اتنم ریڈی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے یہ بنے ہیں تو یہاں پر آپ ان کو اس طور کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کو اٹھا کر آپ فریزر میں رکھ دیں اور دو ہنٹے بعد جب یہ سیٹ ہو جائیں تو آپ اٹھا کر کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر دیں اور جب آپ کو فرائے کرنا ہو ہے تو آپ کو دمونے کے لیے اتنم رگوز بیروں سےring جو وہ preferyy عاقڑ کر دیں اور اسی بھی سکتے ہیں enasل کا اٹھا کر والے بنائیں تو یہاں پر غرم کرو جہا ہے مینیم کر دیں گے صرف سکتے ہیں اسفیمٓ یہاں پر ہم کسی اس سنیک ہے کسی الاغط سکتے ہیں مینیم میںہوں پر ملنگا دیں گے سکتا ہیں توانے شرنا حل کا اٹھا کریں توہ کچھوں کو ٹائٹہ ٹائٹھ ایسے ہی ہم ان کو فرائے کر لیں گے اور الارتے پڑھتے ہوئے گولڈن ہونتاں فرائے کر لیں گے بڑیا گولڈن کلر آ چکا ہے ہر طرف سے بڑیا کرسپی سید چکے ہیں دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے تو انہیں ہم نکال لیں گے تو ایک دم نیو ریسیپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو بہت ہی زیادہ زبردست ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تھنڈی بھی ہو جائے گی نا جب بھی یہ بہت ہی تیسٹی لائے گی اتنی زبردستی تھی کہ ہمارے گھر میں سب کو ہی بہت پسند آئی تو بہت ساری ویجیٹیبلز کے ساتھ آپ اس کو چیز کے ساتھ بنائی یا پھر آپ اس کو بغیر چیز کے بنائی یہ بہت ہی زیادہ زبردست لگتی ہے ایک ٹیسٹی سنیک ایک نیو سنیک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ